چیف جسٹس آف پاکستان نے پرائیویٹ ہسپتالوں میں مہنگے علاج پر از خود نوٹس دے لیا ڈاکٹرز ہسپتال حمید لطیف ہسپتال سمیت بارہ ہسپتالوں کے مالکان کو نوٹس داری چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ پرائیویٹ ہسپتال ایک دن کے علاج کے لاکھوں روپے بٹھوٹ لیتے ہیں مزید تفسیرات جان لیتے ہیں محمد شفاق حباشتت موجود ہیں جی شفاق آگاہ کیجئے گا چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ساکی نیسار نے پرائیویٹ ہسپتالوں کے جانب سے مہنگے علاج کرنے کے معاملات پر اس کو نوٹس دے لیا ہے چیف جسٹس پاکستان نے حمید یتیف ہسپتال، ڈاکٹر ہسپتال، عمر ہسپتال اور اس کے علاوہ جو فاروق ہسپتال ہے اور رازی ہسپتال سمیت دیگر جو بارہ ہسپتال ہیں لاہور میں بڑے پرائیویٹ ان کے مالکان کو نوٹسز جاری کر دیئے ہیں چیف جسٹس نے تمام پرائیویٹ ہسپتالوں کے مالکان کو کل ذاتی حیثیت میں سپریم کورڈ لاہور رجیسٹری میں طلب کر لیا ہے چیف جسٹس پاکستان نے یہ رماض دی ہے کہ کس قانون کے تحت یہ جو سپتالوں میں اتنے مہنگے علاج کیے جا رہے ہیں ایک ایک دن کے لاکھوں پر وصول کیے جا رہے ہیں اور انہوں نے کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے چیف جسٹس پاکستان نے یہ بھی کہا کہ تمام جو افراد کا جو علاج ہے وہ قانون کے مطابق ہوگا کسی کو قانون کی خلاف وردی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے آیا یہ بھی دیکھنا ہے یہ تمام پرائیویٹ ہسپتالوں کے مالکان ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے اور یہ کس کیس اور کیا جو ان کی عمارتیں ہیں وہ بھی اپروڈ ہیں یا نہیں ہیں تو ان سارے معاملات پر کل چیف جسٹس پاکستان کی سبراہی میں دو روپے بین سمار کرے گا وہ تمام جو ہسپتالوں کے مالکان اور سی ای ای او یعنی چیف جسٹس پاکستان ہیں وہ بھی کل عدالت میں تحریری ریکارڈ سمیت پیش ہوں گے محمد اشواق آگاہ کیجے گا یہ بارہ ہسپتال کون سے ہیں جی یہ بارہ ہسپتال ڈاکٹر ہسپتال ہے اس کے علاوہ سرجیمیٹ ہسپتال ہے فاروق ہسپتال اس کے علاوہ اکرم میڈیکل کمپلیکس ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو دگر لاہور میں بڑے پرائیویٹ سبتال ہیں ان کے مالکان شامل ہیں کیونکہ جسٹس پاکستان نے کہا کہ ان کو تو یہ ساتھ سے آٹھ نام یاد ہیں باقی اگر جو بچار نام ہے وہ اگر کوئی لکھوانا چاہے تو لکھوا دے تو وہ کچھ ہی دیر بار تحریری آرڈر میں یہ تیز واضح ہو جائے گی کہ مکمل بارہ سپتال کونکون سے ہیں البتہ ساتھ سے آٹھ سپتالوں کے نام آرڈر میں لکھوائے گئی ہیں وہ ڈاکٹر ہسپتال سرجیمیٹ ہسپتال فاروق ہسپتال عمر ہسپتال رازی ہسپتال